میں ایک چیز سوچنے پہ مجبور ہوں آج بردہ کہ جب ایک عام دن ہوتا ہے جب مار دھار پکڑ دھکڑ دھرنے اعتجاج رات گئے تک نہیں جاری رہتے ہیں آپ اس ہر دن پہ ہمیں ستاروں کا حال بتاتی ہیں آج ملک میں اتنا کچھ ہو رہا ہے آپ ستارے کیسے بھول گئی بردہ نہیں میں بھولی بلکل بھی نہیں ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارا رابطہ ہوگا ہم ضرور بتائیں گے کہ ستاروں کے حالات کیا ہیں اور ستارے کیا کہتے ہیں کہ واقعی اس وقت جاننا ضروری ہے کہ خان صاحب نے چھے دن کا ٹائم دے دیا یہ حکومت کو اب کیا حکومت کیا پیسلا کری ستارے کیا کہتے ہیں لیکن میرا ستارہ پہ کوئی یقین نہیں مگو کیرلی بتا دو I do not believe in numerology, numerology, stars, astrology نہیں مانتا میلا رب سب کچھ سوالتا ہے یہ بتاہیے یاسمین راشد صاحبہ لیکن جو انٹرسٹ آپ نے شو کیا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ایک curiosity تو ہوتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آرے وہ تو ہماری iron lady ہے women empowerment کا سپود دیا ہے انہوں نے ان کے بارے بھی very brave powerful woman اور ہمیشہ سے اپنے profession میں بھی noble profession ہے وہ gynecologist ہے اور جس طریقے سے وہ خدمت کرتی ہیں انسان کی free hospital لگاتی ہیں free male age بھی کرتی ہیں جس طرح انہوں نے perform کیا ہے جس طرح انہوں نے کل بہادری کا مظاہرہ کیا کہ گاڑی کے آگے کی windscreen بھی ٹوٹی بھی ہے پیچھے کا چیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے ڈنڈے پڑھ رہے ہیں عورتیں گاڑی میں فیملی ہے گاڑی میں لیکن انہوں نے مقابلہ کیا ڈٹی رہیں اور آخر میں میں آپ کو بتاؤ پولیس موبائل نے بھی وہ پہنچا دیا گیا تھا انہوں کو کہ ان کی فٹو شوٹ بھی ہوئی تھی اور پھر حکومت نے پی ٹی آئے نے جا کے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹایا تو وہاں سے نوٹس ہوا کہ جنب آزاد کیا جائے بلکل سکرین پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہی جب میں ان کے کلپ دیکھ رہی تو آپ نے دیکھا تہلہ انہوں نے پولیس والوں کس طرح سے کھری کھری سنائی تھی اور یہ کہیں بھی ڈری نہیں جب یہ گاڑی میں تھی ان کی وینڈ سکرین توڑی گاڑی کی چیشیں توڑے تب بھی یہ بیٹ کے لئے پور سکون نظر آرہی تھی اور اس طرح سے بات کر رہی تھی کہ کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن تب بھی ڈٹی رہی اور آگے یہ اسلام بات تک اپنے پورے جو کافلہ لے کے چل رہی تھی ایک اس کو لے کے وہاں پہنچیں آپ دیکھیں کیا ہوا کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بہت بہتر خاتون کا کردار ادا کیا اور انہوں نے جب یہ کام کیا تو بہت سارے جو دشمنان اپوزیشن والے تھے جو حکومت والے تھے پریجری بنچز والے انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس کی اوپر گاڑی چڑھا دی پولیس کی اوپر سائٹ پر ہو گئے لیکن انہوں نے گاڑی نہیں چڑھائی تھی لیکن اسی وقت جو نون لیگ والے اور پاور میں جو ہیں اس وقت جو اس احتجاز کو روکنا چاہ رہے تھے جو باپل آٹ کا شکار ہے انہوں نے بھی اپنے بندے چھوڑے ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہے برکے میں خاتون تھی اور وہ پولیس والے سے بتتمیزی کی جا رہی تھی وہ پیس آف ڈائش ڈائش اوپ ڈائش اسے گالی دیے جا رہی تھی اسے 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 ارڈیٹ کر رہی تھی کہ پولیس والے مجھے ریاکشن دے لیکن خاتون نے پولیس والے نے ریاکشن نہیں دیا اور خاتون مشلسل اس کو انوائی کرتی رہی وہ ہی لائن ریپیٹ کرتی رہی پیچھے سے دوسری خاتون پوچھتی ہیں پیٹی آئیں گے اور وہ کنٹینوسلی اس کو انوائی کرتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ ویڈیو وائرل ہوگی میں نے برکا پہنا ہوا ہے چشما لگایا ہے کوئی مجھے ٹریک کرنی پائے گا تو اس طریقے سے جب کوئی موومنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک میں پولٹیکل تو جو دشمن ہوتی ہے اور جو موومنٹ کر رہی ہوتی ہے دونوں سائٹس کا مقابلہ چل رہا ہوتا ہے یاسمین راشد کا مقابلہ اس خاتون نے کیا بردہ اور جیسے آپ تلہا یہ بات بتا رہے ہیں کچھ لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے نہ رہنوا تھے نہ کارکون تھے کچھ بھی نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے کونکہ ایک اور ویڈیو اگر آپ نے دیکھا تو سرشن میڈے بہت گردش کر رہی ہے اور ایک آتھ نیجی ٹی ویڈیو چینلز نے بھی یہ ویڈیوز چلائی ہیں کہ کچھ مرد حضرات تھے انہوں نے نقاب کی آوا تھا انہوں نے اپنے موہ ڈھاپے ہوئے تھے اور وہ آکے مستقل بلا وجہ گاڑیوں کو شیشے توڑ رہے تھے لوگوں کو مار رہے تھے پولیس کے اوپر حملہ کر رہے تھے اور لیکن پھر بعد میں پولیس خود ہی ان کو لے کے جا رہی تھی آرام سے نکال کہ کوئی جب پی ٹی آئی کی کارکونان وہاں پہ آئے تھے آگے تو وہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ کیوں کر رہے ان کو مارگ بھی کیا گیا ہے بے قائدہ ویڈیو کے اندر لیکن سمجھ نہیں آئے تھا کہ وہ کہاں سے ہے کس طرح سے وہاں پولیسوں کو سپورٹ کر کے آگے لے کے جا رہے پی ٹی آئی نے ایک انفرمیشن دی تھی سپریم کورٹ اف پاکستان میں کہ یہ پور امن احتجاج ہوگا تو کوئی یہ بات معلوم تھی گرمنٹ کوئی بات معلوم تھی پاور کوریڈورس کوئی بات معلوم تھی کہ ہم نے کہیں نہ کہیں آگ لگانی ہے درختوں کو ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے بس ٹیشن کو آگ لگا دینی ہے تاکہ ہم یہ عدالت میں آج صبح کہہ سکیں یہ پور امن کہاں سے ہے یہ تو انتہائی اشتیال انگیز احتجاج ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے فرکاری املاک کو جلائیا جا رہا ہے اس لئے اس کو روکا جائے تو اس سوچیوشن سے بچنے کے لیے امران صاحب نے میری نظر میں اچھا فیصلہ کیا بہت بہت چا فیصلہ کیا